الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآلہ 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 قال اللہ تبارک وآلہ واعبد ربك حتی یعتیک اليقین ایک انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی موت تک عبادت پر جمع رہے جو نیکی کر رہا ہے وہ اس نیکی پر اپنی موت تک جمع رہے نیکی کرنے میں یا عبادت کرنے میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ایک انسان کچھ دنوں تک نیکی کرتا ہے یا عبادت کرتے کرتے آگے چل کر کے وہ عبادت روک دیتا ہے یا نیکی چھوڑ دیتا ہے یا یوٹن لے لیتا ہے یہ کمی ہے یہ کمزوری ہے جو انسانوں کے اندر آتی ہے اکثر عمل کرنے والوں کے اندر یہ کمزوری آتی ہے اور اسی کمزوری کو دور کرنا یعنی عبادت پر جمع رہنا چلتے چلے جانا رکنا نہیں اسی کا نام ہے ثابت قدمی تو ثابت قدمی یہ بہت قیمتی چیز ہے ایک انسان کو آخرت میں نجات دلانے والی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور رب ماننے کے بعد اس پر جمع رہے تو ان کے لئے کوئی خوف نہیں ان کے لئے کوئی غم نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان عبادت پر جمع رہے اپنی موت تک یہ اس کی کامیابی کے لئے ضروری ہے تو کیا ہونا چاہیے اب دیکھیں رمضان رمضان میں ایک آدمی عبادت پر جمع تھا فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی احتمام کرتا تھا کتنی پابندی تھی نوافل کا احتمام کر رہا ہے کوئی سنت مواقدہ نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن رمضان چلے جانے کے بعد جو آدمی رمضان میں نوافل نہیں چھوڑتا تھا وہ آدمی رمضان جانے کے بعد فرائض میں بھی کمی کرنے لگتا ہے تو کیا کرنا چاہیے ایک آدمی رمضان چلا گیا رمضان کے بعد کیسے ایک آدمی دین پر جمع کیسے ثابت قدم رہے کیسے وہ اپنی موت تک عبادت پر جمع رہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کچھ چیزیں خاص طور پر آج میں دو تین باتیں بتاتا ہوں کہ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ جمع رہے عبادت پر چلتا چلا جائے یہاں تک کی جنت کے راستے پر چلتے چلتے جنت نے پہنچ جائے اور اس کی موت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے پہلی چیز دیکھئے جو اہم ہے خمضان ختم ہو گیا یا ہمیشہ ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ اللہ کی توفیق ہے جب تک اللہ تعالیٰ کسی بندے کو توفیق نہیں دے گا وہ آدمی عبادت پر جمع نہیں سکتا ہے چاہے اس کے پاس کتنا علم ہو کتنا نالج ہو کتنا جانکار ہو کتنا کچھ بھی ہو اللہ کی توفیق کے بغیر وہ عبادت پر نیکی پر جمع نہیں سکتا ہے پہلی چیز ہمیں اللہ کی توفیق ماغنا چاہے اللہ سے اس اطاعت پر جمع رہنے کی دعا کرنا چاہے جب تک اللہ نہیں جمائے گا نہیں جم سکتا ہے اس لئے حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی اسلام نے جو دعا سکھائی تھی کہ اے معاذ ہر نماز کے آخیر میں یہ دعا پڑھتے رہنا ہر نماز کے آخیر میں یعنی دعا کرتے رہنا کیا کہنا ربی اعینی علا ذکرکا ربی اعینی علا ذکرکا اور قرآن کی جو آیت ہے ربی اعوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا وہ جو دعا ہے تو اللہ سے ماغتے رہیں یہ دو دعا بہت قیمتی ہے جو ابھی قرآن کی آیت میں نے پڑھی اور یہ جو آیتیں محاذ ابن جبل کو نبی نے سکھایا عبادت پر نیکیوں پر طاعت پر جمع رہنے کے لئے ہر وقت اللہ سے ماغنا چاہے بندہ محتاج ہے اللہ کا نیکیوں پر جمعنے کے لئے جب تک اللہ نہیں جمعے گا جم نہیں سکتا ہے کتنے آج چھے لوگ کچھ دن تک چلتے ہیں نیکیوں پر اس کے بعد اسٹاپ کر دیتے ہیں باقاعدہ پہلی صف میں رہنے والا آدمی اچانک گائب ہو جاتا ہے کیوں ایسا ہوتا توفیق اللہ کی نہیں ملی اس کو تو ایک آدمی اللہ سے ماغے ماغتا رہے ماغنا کبھی بند نہ کرے ہر ہر دن ہر ہر گھڑی وہ اللہ کی توفیق کا متاج ہے اللہ نئی توفیق دے گا نئی جمائے گا نئی جم سکتا ہے تو ہر دن وہ ماغے اللہ سے ماغے جو دو دعات بتایا میں نے آپ یاد کریا وہ ماغے ہمیشہ ایک تو آپ ماغتے ہیں لیکن جو دوسری دعات قرآن کی آیت ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تی ان عمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا تردار بہت قیمتی دعا ہے آپ ماغے دوسری چیز یہ ہے کہ گمراہی سے بچنے کی اللہ سے دعا ماغے ایک تو اعتاعت پر جمع رہنا اور ساتھ ہی ساتھ گمراہی سے گمراہی سے دور رہنا گمراہی دل میں نہ آئے اس سے اللہ کی دعا ماغے ربنا لا تزیق قلوبنا یہ دعا ہمیشہ ماغتے رہے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا اے اللہ ہدایت مل گئی اب دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا کیونکہ ساری برائی کی جڑ کہاں وہ دل ہے دل انسان کے اندر گاڑی کی اسٹیرنگ کی طرح ہے اگر اسٹیرنگ گھومتی ہے تو پوری گاڑی گھوم جاتی ایسے دل میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن آیا پوری زندگی گھوم جاتی ہے پورے عامال بگڑ جاتے ہیں تو اصل دل ہے اس لئے ہمیشہ اپنے دل کے بارے میں اللہ سے کہتے رہنا ربنا لا تزیق قلوبنا اے اللہ اب ہدایت مل گئی نیکیوں پر ہم آگئے جمع ہیں لیکن اب یہ جمع رہنے میں اے اللہ ہمارے دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا بچانا ہم کو کیونکہ ہر وقت بندہ خطرے میں ہے موت تک وہ خطرے میں رہتا ہے کبھی بھی نفس اور کبھی بھی شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے یا تو شیطان اس کو گمراہ کر دے گا یا تو نفس اس کو سوست کر دے گا سوست کر کے نیکیوں سے دور کر دے گا اس لئے ہمیشہ یہ اللہ تعالی سے مانگتے رہیں کہ دل میں اللہ تیڑھا پن پیدا نہ کر ایسے ہی تیسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت جب بھی موقع ملے ہم خرچ کرتے رہیں یہ بھی نیکیوں پر جمنے کا بہت آسان طریقہ ہے اللہ نے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ بہت جامعہ قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے جس نے دیا جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے دینا کبھی بند نہ کریں آپ کے پاس جو کچھ ہے رمضان خاص نہیں تھا ہر دن آپ دیتے رہیں آپ کے پاس علم ہے آپ علم دیتے رہیں آپ کے پاس مال ہے آپ مال دیتے رہیں جو کچھ آپ کے پاس ہے لوگوں کو آپ دیتے رہیں آپ خرچ کرتے رہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی صلاحیت دیا ہے آپ صلاحیت اپنی خرچ کرتے رہے لوگوں کے لئے تو ایک تو دینا دوسرے تقوی زندگی پرہزگار بنائے بچ بچ کے زندگی گزارنا اللہ فرماتا ہم آسان کر دیتے ہیں اس کے لئے آسان کیا آسان کر دیتے ہیں علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کے لئے آسان کر دیتا ہے طاعت آسان کر دیتا ہے جنت کراستہ آسان کر دیتا ہے نیکیوں پر چلنا اللہ آسان کر دیتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی طرح ہم جمع رہے ہیں تو جمع رہنے کے لئے ان دنوں میں ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہے ہیں قرچ کرتے رہے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اور تقویٰ اختیار کر رہے ہیں ایسے ہی ایک چیز اور ہے جو نیکیوں پر بندے کو جماتی ہے قرآن سے اپنا رشتہ توڑے نہیں صرف رمضان بھر کے لئے قرآن نہیں تھا کتنے لوگوں کی زندگی میں دیکھیں رمضان آیا قرآن کھلا پورا رمضان ایسے رکھ دیتا ہے پھر رمضان آتا تو کھولتا ہے نہیں کرنا چاہیے اگر ہم دین پہ جمنا چاہتے ہیں رشتہ اپنا قرآن سے مضبوط کر لیں قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرہ بندوں کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کی حدیث اللہ نے فرمایا جسے قدسی ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ایک سرہ لوگوں کے ہاتھ میں اور جب تک لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے کبھی ہلاک نہیں ہوں گے اس لئے قرآن کو روز آنا چاہے ایک پیش پڑھیں آدھا پیش پڑھیں لیکن ڈیلی پڑھیں رمضان میں تو پڑھتا تھا لیکن رمضان بات نہیں ہر دن ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں قرآن دلوں کا علاج ہے دلوں میں نورانیت اور روشنی پیدا کرتا ہے نیکیوں پر جمنا آسان ہوتا ہے تو جیسے رمضان کے ہر دن ہم قرآن سے جڑے تھے دن میں پڑھتے تھے رات میں سنتے تھے ایسے اب رمضان چلا گیا نا ہر دن قرآن سے جڑے رہے ہیں چاہے پڑھ کے اور چاہے سن کے نہیں پڑھنا آتا کم سے کم سنو تو آوڈیو کسی بھی اچھے قاری کا لگا کہ آپ سنو کم سے کم آپ کا دل جڑا ہوا ہے قرآن سے تو قرآن سے ہم جڑے رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے دن پہ جمنے کے لئے ایسے ہی ایک چیز اور ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں رمضان چلا گیا ٹھیک ہے مسجد میں لوگ جمع رہتے تھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے رمضان چلا گیا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں برے لوگوں کی صحبت سے بچیں یہ بھی علاج ہے دین پہ جمنے کا اورنا آدمی کتنا بھی نیک ہو جائے اگر برے آدمی کی صحبت میں رہے گا تو برا ہو جائے گا اس لئے اللہ کے نبی کے حدیث ہے تم میں سے ہر آدمی چیک کر لے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے اس لئے رمضان جانے کے بعد بھی آدمی اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے دیکھے کہ ان کی صحبت کہاں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اگر ایک آدمی برا ہے نا ہمیشہ جو ہے مطلب فتنے فساد کی باتیں کرتا ہے نہیں بیٹھنا چاہے اس کے پاس جو آدمی دین کے معاملے میں خیر کے علاوہ شر کی باتیں کرے کبھی بھی اس آدمی کو اس آدمی کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہے گرچہ وہ ٹھیک ہے مسلمان ہے لیکن جو شر فساد فتنے اور یہ سب بات تم لگا رہے برائی غیبت ان کی ان کی کریں نہیں بیٹھنا چاہے یہ آدمی دور کر دے گا آپ کو دین سے نہیں بیٹھنا چاہے اور اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں جو اچھے لوگ ہیں ایسے ہی جو ہے اللہ کا ذکر کسرہ سے کرتے رہیں یہ بھی دین پہ جمعہ بہتا سائے ہر دن اللہ کا ذکر کریں بندہ اللہ سے جڑا رہتا ہے شیطان سے سب سے زیادہ دور بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کسرہ سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بیٹھے اٹھے بیٹھے دکان پہ چلتے فرتے اللہ کا ذکر کسرہ سے کریں یہ بھی دین پہ جمنا بہت آسان کرتا ہے اور آخری بات یہ کہ کبھی بھی نیکیوں کو ہم ٹالے نہیں دین پہ اگر ہم جمنا چاہتے ہیں نیکیوں کو کبھی ٹالنا نہیں چاہیے آج کی نیکی آج کریں اور ابھی کریں کبھی بھی نیکیوں کو ٹالنا نہیں چاہیے نیکی ٹالنا یہ نہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے تو اس لئے جب بھی نیکی کا موقع ملے فوراں کر لینا چاہیے کتنے لوگ نیکی نہیں کر پاتے صرف اس وجہ سے کو ٹال دیتے ہیں ٹھیک ہے کل کر لیں گے بعد میں کر لیں گے آدمی اگر موقع ملا پہلے ہی نیکی موقع ملا اور نہیں کر رہا ہے نا تو پھر وہ نیکی مشکل ہو جاتی ہے اور اگلی نیکی بھی مشکل ہو جاتی ہے ہمیشہ وہ تین صحابی کا واقعہ ذہن میں رہنا چاہیے جو سورة توبہ میں ہم رمضان میں ہم سن چکے ہیں کہ کیسے پیچھے رہ گئے بعد میں اللہ نے توبہ قبول کی ان کی بس کچھ نہیں تھا بس ٹھیک ہے کل نکل جائیں گے کل نکل جائیں گے کل نکل جائیں گے اور بہ گئے تو نیکی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس حج کے لیے پوری طاقت ہے جا سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے بعد میں چلے جائیں گے حج نہیں کر پاتے موت آ جاتی ہے نیکی رہ جاتی ہے موت آ جاتی ہے نیکی باقی رہتی ہے نیکی ٹالنا نہیں چاہیے نیکی کا موقع ملا فوراں کرنا چاہیے نیکی کا موقع ملا ہچکی چاہ رہا ہے جاؤں نہیں کروں نہیں کروں تو کیسے ہوگا آدمی کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس لئے نیکیاں کبھی ٹالنا نہیں چیئے ورنہ شیطان یا تو روک دے گا یا تو نفس اس کو سست بنا دے گا تو یہ جمنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آدمی نیکی ٹالے نہیں یہ چند باتیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان جانے کے بعد اپنی نیکیوں پر جمع رہنے کی توفیق دے اللہ سے دعائیں مادنے کی توفیق دے برائیوں سے بچنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانہ کاللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرکاتو